جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے خدا کی قسم میں اسے ضرور بزرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا یہ سن کر اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا ابو ذر کیا تم نے اسے ماں کی آر دلائی تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی اتنا سننا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے یا رسول اللہ میرے لئے دعائے مغفرت کر دیجئے اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے باہر آ کر اپنا رخصار میٹی پر رکھ دیا اور بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بلال جب تک تم میرے رخصار کو اپنے پاؤ سے نہ رون دوگے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ظلیل و خوار یہ دیکھ کر بلال روتے ہوئے آئے اور ابو ذر سے قریب ہو کر ان کے رخصار کو چھوم لیا اور بے ساختہ گویا ہوئے اللہ پاک کی قسم میں اس رخصار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجتا کیا ہو پھر دونوں کڑے ہو کر گلے ملے اور بہت روئے اور آج ہم ایک دوسری کی ہزار بار دل ازاری کرتے ہیں مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ بائی معاف کرے بہن معذرت قبول کرے یہ سچ ہے کہ ہم آئے دن لوگوں کے جذبات کو چھلنی کر دیتے ہیں مگر ہم معذرت کے الفاظ تک زبان سے ادا نہیں کرتے اور معاف کر دیجئے جیسے الفاظ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے معافی مانگنا عمدہ ثقافت اور بہترین اخلاق ہے جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کی بیعزتی ہے ہم سب مسافر ہیں اور سامان سفر نہائیت ہی کم ہے ہم سب دنیا آخرت میں اللہ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتے ہیں